مانو اتحاس میں سیکرو شاسک اور یودھاؤں کی کہانیاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن دوستوں کچھ یودھا ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی داستان اتحاس کے پننوں کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کی زبان پر بھی ہوتی ہے اور لوگ ان جابازوں کی داستان ایک دوسرے کو بڑے فقر سے بتاتے ہیں ایسے ہی ایک جاباز یودھا تھے سلاہ الدین ایوبی یہ اس شخص کا نام ہے جس کے نام سے اسلام اور مسلمانوں کے دشمن آج بھی کانکتے ہیں کیونکہ یہی وحش شاسک تھے جنہوں نے بیتل مقدس کو عیسائیوں سے آزاد کرنا ایسا کرنے والے یہ پوری مسلم امت میں دوسرے شاسک تو دوستو سوادت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سلطان سلاہ الدین ایوبی ایک عام سینک سے سلطان کیسے بنے اور بیتل مقدس کو کیسے پتائے کیا تو دوستو سلطان سلاہ الدین ایوبی کا جن 1138 اسوی میں آج کے عراق میں ہوا تھا حالانکہ ان کا تعلق کوئی بہت بڑے راج گھرانے سے نہیں تھا مدر دوستو ان کے دوارا ستھاپد کی گئی ایوبی سلطانت نے سو سالوں تک آدھی دنیا پر راج کیا اس سلطانت کی سرحدیں مصر سے لے کر سیلیا، ترکی، یمن، حجاج اور افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی اسلام میں ان کا مقام اتنا ہونچا اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے ہی بیتل مقدس کو عیسائیوں سے آزاد کر آیا تھا اور ان کے اس کارنامے کے بعد دنیا انہیں فاتحے بیتل مقدس بھی کہنے لگی یعنی بیتل مقدس کو فتح کرنے والا دوستو آپ کو شاید جان کر حیرانی ہوگی کہ وہ ایسا کرنے والے دوسرے مسلمان بنے تھے کیونکہ تاریخ میں تھوڑا پیچھے جائے تو حضرت عمر نے اپنی خلافت کے دوران سن 624 سے 45 کے دوران بیتل مقدس کو فتح کیا لیکن پھر آدے جا کر سلجو کی سلطنت چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں بڑھ گئی جس کا فائدہ اٹھا کر عیسائیوں نے ایک بار پھر سے فلسطین پر حملہ کر کے مسلمانوں سے بیتل مقدس کو چھین لیا اور مسلمانوں پر ظلم کی حدیں پار کر دی اور کہا جاتا ہے کہ حملے کے بعد ظالم عیسائیوں نے بچوں اور عورتوں سمیت ستر ہزار مسلمانوں کو قتل کر دیا تھا فلسطین پر عیسائیوں کے قبضے کی خبر جب دنیا میں پھیلی تو دنیا کے مسلمانوں میں گم اور ماتم چھا دیا کہا جاتا ہے کہ عیسائیوں کے بیتل مقدس پر قبضہ ہو جانے کے بعد کئی بار الگ الگ مسلم حکمرانوں نے اس کو آزاد کرانے کی کوشش کی لیکن وہ سب ان کوششوں میں ناکام ثابت ہوئے اور انہی میں سے ایک حکمران کا نام تھا نصر الدین جنگی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد بنا لیا تھا اور وہ تھا بیتل مقدس کو آزاد کرنا ان کی خواہش تھی کہ وہ بیتل مقدس کو آزاد کرائے اور ایک ممبر وہاں پر اپنے ہاتھوں سے لگائیں اپنی اسی خواہش کے چلتے انہوں نے ایک ممبر بھی بنوا لیا تھا لیکن خدا کو کچھ اور ہی منجور تھا دربھاگے سے بیتل مقدس کو فتح کرنے سے پہلے ہی ان کی موت ہو گئے تھا اتحاسکاروں کی معنی تو شروعات میں سلاہ الدین ایوبی نصر الدین جنگی کی فوج میں ایک فوجی تھے حالانکہ ان کی بہادری اور قابلیت کی وجہ سے انہیں مصر کا گورنر بنا دیا تھا کہتے ہیں کہ انہوں نے مصر کا گورنر بننے کے کچھ ہی دنوں بعد یمن کو بھی فتح کر لیا تھا نصر الدین جنگی کی موت کے بعد ان کی ریاست میں سلطان سلاہ الدین ایوبی ہی تب سے قابل شخص تھے اس لیے انہیں اس سلطنت پر سلطان بنا دیا ریا ہے نصر الدین جنگی کی موت کے بعد سلاہ الدین ایوبی نے بھی انہی کی طرح بیتل مقدس کو فتح کرنا اپنا مقصد بنا دیا تھا اس لیے کچھ عرصے کے بعد وہ بیتل مقدس کو فتح کرنے کے مقصد سے نکل پڑے کہا جاتا ہے کہ سلطان سلاہ الدین ایوبی کی فوج میں جہاد کا جذبہ فوٹ کر بھرا ہوا تھا اور ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا اور وہ تھا بیتل مقدس کو فتح کرنا اس کے بعد ہتتین کے میدان میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے بیچ نیشن جنگ گئی جس میں سلاہ الدین ایوبی کی فوج نے عیسائیوں کو بری طرح ہرائیا تھا اور آخر کار دیکھتے ہی دیکھتے سلطان سلاہ الدین ایوبی نے وہ کارنامہ کر دکھایا جسے ناممکن مانا جاتا تھا یعنی دوستو سلاہ الدین ایوبی نے بیتل مقدس کو فتح کر لیا تھا اس کے بعد سلاہ الدین ایوبی اپنی پوری فوج کے ساتھ بیتل مقدس میں داخل ہوئے اور اس بھمبر کو بیتل مقدس میں اپنے ہاتھوں سے لگایا جسے نور الدین جنگی نے بری طمعنہ سے بنایا تھا تو دوستو جب سلاہ الدین ایوبی نے بیتل مقدس کو فتح کر لیا تو وہاں پر رہنے والے عیسائیوں کو بھی یہی امید تھی کہ شاید اب سلاہ الدین ان کو بھی قتل کر دیں گے کیونکہ جب عیسائیوں نے بیتل مقدس کو مسلمانوں سے چھینہ تھا تو انہوں نے ہزاروں بیگوناہوں مسلمانوں کا قتل کر دیا لیکن دوستو سلاہ الدین ایوبی نے ایسا نہیں کیا بلکہ انہوں نے تو عیسائیوں کو وہاں رہنے کی اجازت دے دی تھی تو دوستو جلد ہی ملیں گے اس ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ میں تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک این چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے